سلام علیکم کلاس میٹرک کیسے ہیں بیٹا آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے لیکچر سن رہے ہیں اور ان کی بیٹا پریکٹس بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس امید کے ساتھ بیٹا لاسٹ ٹائم نے 7.3 ملٹیپلیکیشن کو ڈسکس کیا پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس میں پروپرٹیز کو ڈسکس کریں گے دیکھیں آپ پاس 7.3 کی پروپرٹیز ہا رہی ہیں پروپرٹیز اور ملٹیپلیکیشن میں اور آل بات کروں سب سے پہلی پروپرٹی کہلاتی ایسوکیٹیف پروپرٹیز میں دو پروپرٹیز زیادہ نہیں ہے بیٹا ایک ایسوکیٹیف پروپرٹی کہلاتی ہے یعنی کہ ہم نے لکھا اے بریکٹ گناہ لکھا بینٹو سی یعنی پہلے بریکٹ کے بی اور سی کو ملٹیپلائے کریں گے پھر اے کو کریں گے یہ اس کی لیٹ سائیڈ ہے اس کی رائٹ سائیڈ ہے اگر دیکھیں رائٹ میں کیا ہے اے کو بی سے ملٹیپلائے کریں گے سی کو بھار رہے لیا اس کے اندر ہم اے کو بی سے ملٹیپلائے کریں گے دن سی کو کریں گے یعنی پہلے two variable کو آپس میں یعنی دو ملٹیپلائے کر کے دن تیسے سے ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایسوکیٹیف پروپرٹیز ان کی لیٹ اور رائٹ بوز سائیڈ اس کی طریقے سے اس میں ایک اور رکھلے distributive property کہلاتی ہے بٹا distributive property دو طریقے سے ہوتی ہے ایک addition ہوتی ہے ایک subtraction ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جیسے ہمارے بریکٹ میں b plus c multiply by a یعنی پہلے b اور c کو plus کریں گے پھر a left side b کو a سے multiply کریں گے plus c کو a سے multiply کریں گے اس کی right side بنے گی یہ plus کرنے addition ہو گیا بلکل سیم یہی اگر minus کریں گے تو subtraction کہلائے گی ٹھیک ہے distributive property subtraction distributive property addition اور ایک property ہے associative property ٹھیک ہے پیٹا یہ اس لیے نہیں بتا دیئے تاکہ آپ کو یاد رہے اچھا ان کو اگر ہم مزید practice کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پر book کے اندر example دیکھیں let's see the page number 170 example associative property کے لیے اور اس طریقے سے book کا page number 172 example number 1 example number 272 73 پر جہا ہم distributive property addition اور subtraction دونوں کو discuss کریں گے تو لہٰذا آپ چاہیں تو book سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ویسے بھی آپ کو خود سے دکھا رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ سے associative property book سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جلی سے understand بھی کر سکیں اور دیکھ بھی سکیں دیکھیں associative property of matrix multiplication اس کے لیے آپ کو matrix given ہے a b c آپ کو given ہے بیٹا دیکھو a b into c is equal to a b plus c b into c ٹھیک ہے ہم left hand side لے رہے ہیں left hand side میں کیا ہمارے پر a b اور c پہلے ہم a اور b کے matrix کو multiply کریں گے multiplication ہم اچھی طرح جان چکے multiply کیسے کرتے ہیں بیٹا row by column یعنی کہ one multiply by one کریں گے plus three multiply by three کریں گے پھر first row second column one multiply by zero ہوگا plus three multiply by minus one ہوگا پھر two multiply by one ہوگا plus four multiply by three کریں گے پھر two multiply by zero ہوگا پھر ہم لیکھیں گے plus four multiply by minus one multiply کر کے لیے کا one one's are one three three's are nine nine plus one total answer آیا ten دیکھو یہاں پہ one zero zero plus minus minus three two one's are two four three's are twelve twelve plus two کتنا وہ fourteen then ہم نے لیکھا fourteen result دیکھیں two zero zero ہو گیا plus minus minus کا four یہ left side کا answer آیا دیکھیں بیٹا اب right hand side اسی کے اندر پھر ہم نے کیا کر رہا پہلے ابھی a b کیا اب c سے multiply کرنے اب آپ نے جو result نکالا a b کا اس result کو یہاں رکھا multiply by matrix of c c کا matrix یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے یہ a b کا matrix جو آپ نے answer معلوم کیا اور c کا matrix multiply کریں گے ten multiply by minus one plus لکھا minus three multiply by two پھر ten multiply by minus two plus three multiply by minus کا four پھر second row لے لیجے 14 multiply by minus one plus minus four multiply by two پھر 14 multiply by minus two plus minus four multiply by four multiply کریں plus minus کا ten plus minus minus three to the six اس دونوں minus کا minus کا minus ten minus six دیکھیں minus plus minus minus 10 to the 20 plus minus minus four to the 12 minus 20 minus 12 اس کا result دونوں نے دیا minus 32 okay اسی طریقے سے plus minus minus 14 when the 14 minus ka plus minus minus 14 to the 28 plus minus minus four for the 16 minus ka 14 minus ka 8 minus ka 22 minus ka 28 minus ka 16 minus ka 44 یہ left side ka result آگے اب ہم right hand پہ آئیں گے a b into c کر کر دیکھیں انہوں نے یہاں پر دیا پہلے b اور c کو multiply کیا اس کا answer آیا پھر اب a سے multiply کریں گے one multiply by minus one ہوگا plus three multiply by minus five one multiply by minus two plus three multiply by minus ten two multiply by minus one plus four multiply by minus کا five two multiply by minus two plus four multiply by minus ten clear ہوگے پہٹا row by column جیسے multiply کرتے ہیں two teller وہ ہم نے اس کو follow کیا اور آپ اس میں multiply کر دیا ٹھیک ہے پہٹا آگے دیکھیں کہ multiply کرنے کے بعد اس کا کیا بنا multiply کر کے یہاں پہ آیا دیکھیں plus minus minus ka one five plus minus minus five three is a fifteen plus minus ka two ten three is a minus ka thirty two one is a two minus ka اور plus minus minus four five the twenty plus minus two two is a four plus minus minus ten four the forty minus fifteen minus one minus sixteen thirty ka minus two minus thirty two twenty or minus two two minus two minus two minus forty minus four minus forty four دیکھیں اب آپ کا right side ka result اور ابھی دیکھیں left side ka result both are equal اس طریقے سے ہم نے اسے property کو proof کیا دیکھیں distributive property multiplication addition اور subtraction کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا page next page کے اوپر given ہے میں آپ page palette کیا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں بیٹا یہ property آگئی میرے پاس a b c 3 matrix given ہے اس میں آپ نے کرنا کیا پہلے b اور c کو plus کریں گے a سے multiply کریں گے پھر right پہ لیں گے a کو b سے a کو c سے multiply کریں گے دونوں side equal یہ plus ہے اس لئے plus property کہہ لائے گے ہم left hand side لیتے ہیں بیٹا لیکن left hand side میں پہلے ہم کیا کریں گے b اور c کو plus plus کرنے کا rule کیا ہے two minus one پھر three کو minus two کریں گے zero کو three میں plus کریں گے one کو five میں plus کریں گے two میں سے one گیا تو one three minus two one three plus zero three five plus one six اب ہم کیا کریں گے a کو multiply کریں گے b plus c سے a کا matrix لیکھا b plus c کا جو ہم نے result بنایا تھا اس کو ہم اس کے ساتھ plus کر دیں گے ٹھیک ہے پیٹا چلیں جے multiply row by column one multiply by one plus three multiply by three one multiply by one three multiply by six پھر two multiply by one four multiply by six ٹھیک ہے ان کو multiply کرنے کے بعد ان کو plus کریں گے اس کے left side cancer آ جائے گا اسی طریقے سے ہم right ملیں گے a b plus a c ان کو multiply a اور b کو پہلے multiply کر کے لیکھا دیکھیں اس کا answer آیا پھر ہم نے a اور c کو multiply کے اس کا result آ گیا اب a b کا اور a c کا جو result ہے ان دونوں کو میں plus کروں گا جب plus کروں گا تو اس cancer بلکل same ویسے ہی آئے گا جیسا کہ آپ کا left side cancer ہے left or right equal ہو گیا یہ ہماری ہو گئی جو property ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں distributive property addition subtraction addition اب subtraction آئے گی ٹھیک ہے پیٹا addition ہم نے discuss کر لی اب subtraction ہے بلکل same اسی طریقے سے ہمارے پر کے ہوئے ہیں a b پہلے ہم کیا کریں a b c 3 matrix کے ہوئے ہیں left side لیں گے پیٹا b کو اور c سے minus کریں گے دیکھیں ہم نے b اور c کو آپ سے minus کریں گے پھر multiply کریں گے اس کو آپ مزید بک سے دیکھ کر اس کی اچھی طرح اور practice کر سکتے ہیں پیٹا انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگا پھر right hand لیں گے a کو b سے کریں گے a کو c سے a کو b سے multiply کریں گے اس کا result لکھا a کو c سے multiply کریں گے اس کا result لیا پھر ان دونوں کو میں نے plus کر لیا اس کی بھی left اور right دونوں side equal آگئی ٹھیک ہے یہ property ہے ہمارے پاس پہلی والی ہم نے جو discuss کی اسی بیٹا وہ executive تھی یہ distributive کی addition اور subtraction property ہے اس طریقے سے multiplication کے اندر یہ دو property بہت famous ہیں اس لئے ہم نے discuss کر لیا exam میں ایسا نہیں آتا کہ by property ہے اگر ان case آ بھی جائے تو ہمیں آتا ہے actual ہمیں addition subtraction multiplication کی practice کرنی ہے بیٹا تاکہ ہم 7.4 جو ہماری جہاں determinates اور بہت ساری چیزیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اس کی طرف ہمیں جانا ہے اس کی بہت ساری practice کریں بیٹا ٹھیک ہے بہت ساری wishes اور سب کے لئے اللہ حافظ